لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شہر میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پانچ خواتین کو درندگی کا نشانہ بنائے گیا لاہور میں خواتین سے زیادتیوں کے واقعات میں کمی نہ آسکی اور مجید پانچ خواتین درندوں کی حوث کا نشانہ بن گئی پولیس کے مطابق لیاکت آباد کے علاقے میں شاہد نامی صفاق ملزم نے لڑکی کے سسرال میں اسے اکیلا پا کر اپنی حواظ کا نشانہ بنائے نواب ٹاؤن کے علاقے میں بھی شادی شدہ خاتون درندگی کی بھیرن چڑھ گئی پولیس کے مطابق ملزم عبداللہ نامی خاتون کو کپڑے کے کاروبار کا جھانسہ دے کر گھر لے گیا اور اس سے زیادتی کی ایک اور واقعے میں سندر کے علاقے میں ملزم واجد نے طلاق کیافتہ لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنائے شاد باقی علاقے میں ملزم خورم نے خاتون کو گھر میں گز کر درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر خاتون کے شور کرنے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا چوہن کے علاقے میں صفاق ملزم وجاہت نے چودہ سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنائے پولیس کے مطابق تمام واقعات کے علیدہ علیدہ مقدمات درش کر لیے گئے ہیں مگر اب تک کسی ملزم کے گرفتاری عمل میں نہیں آسکیں